سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ ساہی وقت سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو فوراً حمل ٹھرانے والا پچیس دن والا کورس کے بارے میں بتاؤں گا یہ پچیس دن کا کورس مرد بھی کھائے گا یہ پچیس دن کی دعائی عورت بھی کھائے گی اور دونوں اکٹھے ہی کھائیں گے اس سے ہوئے گا کیا کہ یہ بہت سٹرونگ دعائی اس کے ساتھ کسطوری والے یہ مرد کی دعائی ہے صبح دپیر شام کا کیپسول ہے اور ساتھ مجون لینا ہے اسی طرح یہ عورت کی صبح دپیر شام کا کیپسول ہے ساتھ مجون لینا ہے اس سے کیا ہوئے گا کسطوری والے کیپسول لگا دیئے ہیں جو ٹیمر کے لیے بہت اس سے شاوت بھی اوپر چل جائے گی ٹیمر بھی اوپر چل جائے گی بچہ پیدا کرنے والے سپرم بہت جلدی اور بہت سٹرونگ ہو جائیں گے اور پاس سہل ختم ہو جائے گی اور یہ کھانے کا ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کا کسی قسم کا سارڈ ایفیکٹ نہیں ہے نقصان نہیں ہے ٹینشن بوجلپن تھکاورنی رئیز کی اس کے ساتھ اور فوراں جو چاہتے ہیں ہمارا حمل � کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیکورڈ کے ساتھ مرد کی منی کے ساتھ تضابیت آتی ہے جو عورت کے نکلتے انڈوں کو مار دیتی ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہرتا لیکن اولاد کا پیدا کرنا یا نہ پیدا کرنا نائنٹی نائن پرسن مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کو پیرڈ آ جائیں ایک دن پچیس دن آگے ہو جائیں پچیس دن پیچھے ہو جائیں عورت ٹھیک ہوتی ہے عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عورت کو یہ دوائی اس لیے دینی ہے کہ اس کے انڈے بہت زیادہ بنیں انڈے ریلیز ہوں اور مرد کے کمزور جراسیم کو پک کر لیں اس لیے اس کو دینی ہے اور مرد کو دوائی اس لیے دینی ہے کہ اس کی شاہوت بہت اوپر چل جائے اس کی ٹائمنگ بہت اوپر چل جائے اس کے جراسیم اتنے سٹرانگ ہو جائیں اتنے سٹرانگ ہو جائیں تو جلدی مرے نہ مضبوط ہو جائیں اور پاس سہل ختم ہو جائیں جو جراسیموں کو ختم کر مجھے اپنے اللہ پہ سو فیصد نہیں ایک سو ایک پرسن یقین ہے کہ دعائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی یہ صرف اور اس کی اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح دپیر شام ایک کے کیپسول لیں گے ایک مہینے کا پچیس دن کا یہ کورس ہے ایک مہینے پچیس دن کا اور انشاءاللہ اس کے دوران ہی آپ کے گھر میں حمل ٹھیر جائے گا اور یہ کورس آپ کو تیس ہزار روپے کا ملنا ایک مہینے کا اور پچیس دن کا ہوتا لیکن ہم ایک مہینے کی دعائی بیٹھے ہیں یہ تیس ہزار پہ کا کورس ہے اور سٹرونگ دوائی ہے اس سے عورت کے انڈے لکوریا پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں رسولیاں بن گئی ہیں لیکن پانی کی تھیلی کا بھی رسولی کا بھی حمل کے ساتھ تلق نہیں ہے اگر عورت کو پیرڈ آتے ہیں اگر عورت کو دو دو سال پیرڈ نہیں آتے ہیں پھر مسئلہ ہے اگر عورت کو پیرڈ آتے ہیں پانی کے تو یہ ڈاکٹر بھی ہے نا یہ اپنی سیند شروع کر دے ہیں حالانکہ میڈیکل میں اس کا لاجی نہیں ہے میڈیکل میں اس کا ڈاکٹر خود مانتے ہیں الٹرسون پہ رکھ کے کہہ دیتے ہیں ایسی کہہ دیتے ہیں جی دوزار پیر فیصلی ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں جی وہ تمہارے انڈے نہیں بننے سوجش ہو رہی ہے جی فلانا ہو رہی ہے اگر عورت کو پیرڈ آتے ہیں عورت کے انڈے بن رہے ہیں اگر پیرڈ رکھتے ہیں تو پھر یہ نظام آپ کا خراب ہو رہا ہے اور یہ کھانے کی ترتیبہ میں آپ کو بتا دے ہوں کہ عورت مر تو شروع کر عورت کے جب پیرڈ شروع ہوں عورت کے پیرڈ جب شروع ہوں عورت نے تب دوائی شروع کرنی ہے اور مرد نے مرد نے پندرہ دن پہلے دوائی شروع کرنی ہے داس دن پہلے دوائی شروع کرنی ہے عورت کو پیرڈ آنے سے پہلے مرد نے داس پندرہ دن دن دوائی پہلے شروع کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور عورت جب دوائی شروع کرے گی وہ کیا کرے گی وہ جس دن اس کے پیڑے شروع ہوں گے اس دن شروع کرے گی دوائی صبح دپیر شام کیپسول ساتھ مجون کی گولی دپیر کو بھی کیپسول ساتھ مجون کی گولی رات کو بھی کیپسول ساتھ مجون کی گولی اور مرد دس سے پندرہ دن پہلے عورت کو پیڑ رہنے سے اپنی دوائی شروع کر لے گا عورت جس دن پیرد شروع ہوں گے اس دن سے دوائی مینہ پورے کی دوائی کھائے گی مرد اس سے پندہ دن پہلے عورت کے پیردان سے دوائی شروع کرے گا اور مینہ پوری کھائے گا اور انشاءاللہ دوائی کے دوران حمل ٹھائر جائے گا اور ہم بستری کی ترتیب کیا ہے عورت کے پیرد جب ختم ہو گئے ہیں اس دن سے لے کر داست دن دے کر آپ قریب نہیں جائیں گے اس دن سے لے کر داست دن دے کر آپ قریب نہیں جائیں گے گیارویں دن آپ ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم بستی کریں گے اور نیچے تکیہ رکھیں ہم بستی کریں گے اور دوائی کے دوران ہی آف گئے اسی مینے حمل ٹھہرے گا یہ جو کورس میں بتا رہا ہوں سال سال کا بابا بھی کھا لے گا تو اولاد پیدا کر لے گا اتنی سٹرونگ دوائی ہے اتنی ہیوی دوائی ہے اور کھانے کا طریقہ جب آپ دوائی مگوائیں گے اس پر بھی لکھا ہوگا پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کو کال پہ بھی سمجھا دیں گے اور یہ تیس ہزار پیہ کا کورس ہے کسی بھائی کو مگوانا تو مگوانا اچھا بندے کئی ویسے کمزور ہیں یہ تو ان کے لیے نا ٹھیک ہیں لیکن حمل نہیں ہو رہا فوراً حمل ٹھرہ آنے کے لیے کئی بندے ہاتھ رسی کر کر کے مشتدہ نہیں کر کر کے اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے اپنے آپ کو وی کر بیٹھے عورت کے قابل ہی رہے شادی کے نام سے گبراتے شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی ایسے مردوں کے لیے پچاس دن کا کورس ہوتا ہے ساتھ اس کے ساتھ مجونی آزم مجون شبار ہم دیتے ہیں اس سے ٹینشن بوجر پانتھا کابل نہیں رہے گی شاوت اوپر جل جائے گی ٹیموں گو پر جائے گی منی پیدا ہوگی منی گاڑی ہو جائے گی اور دوبارہ گروت ہو جائے گی جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ ہو جائے اور عورتوں کو لکوریا ہو جاتا ہے بایا بادی چیزیں کھانے ان کے لیے مجونی نسار زافرانی کیپسل دو مینے کی پیکنگ ہوتی ہے اگر زیادہ عورتوں کم دور ہوگی ہے تو پھر وہ ڈبل کیپسلوں کے ساتھ دو مینے کی پیکنگ وہ پندرہ ہزار پیکی ہے سنگل کیپسلوں کے ساتھ ہزار مرد اور دونے کٹھے شروع کریں اس سے بھی حمل ٹھیر جائے گا یہ بھی حمل کورس ہے لیکن اس سے کیا ہوئے گا آپ کی دوبارہ اندرونی طور پر گروت ہو جائے گی پچاس ان کا کورس تیسے زار پیکہ ہے مجونی نسار زافرانی کیپسل پندرہ زار پیکہ ہے یہ بھی دونوں کٹھی شروع کریں اس سے بھی حمل ٹھیر جائے لیکن بندے کی دوبارہ گروت ہو جائے گی جس بندے نے آپ کو ویک کر لیا جب بیمار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گیا جب ایسے کمزور ہو گیا جب خوراک نہ چھ ملتی ہو کمزور ہو گیا ان کے لیے یہ تو فوراً حمل ٹھرانے والی بات میرا آپ کو بتا دی اور جن کے گھر میں داستہ سال ہو گیا آٹھ سال ہو گیا حمل نہیں ٹھیرہ وہ انشاءاللہ یہ دعائی یوز کریں ان کے گھر میں حمل ٹھیرہ قبض کی دعا ہے پٹاٹیسی کی دعا خانش کی دعا گردے کی درد کی دعا جس میں درد و سکون کی دعا یہ پانچ قسم بھی دعا یہ ہماری بالکل فری ہیں یوٹیوب پر حافظہ کی اموم و فروق ٹی وی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دوائیں لائک شیر بھی کریں ٹویٹر انسٹراغرام اور فیس بک کو ہم مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقتی بھیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گذاریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان جس کا زبان کا بول میٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان اور جو اپنی بیوی اہل وال гдеال ماء باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتری دنگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مANGیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماء باپ کی بکشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بکشش اور اہل بیعت کی محبت مانگیں اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق دار فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَا عُمْبِينَ السلام علی